وزیراعظم نرنر مودی بارہ اگست تک ملک بھر میں ٹرین سرویس موطل ریلوے بورٹ نے ٹرینوں کی منسوخی کا کیا اعلان سکندر آباد میں کپڑوں کی دکانات بند بیگم بزار میں بھی ازخد لاکڈان اور مرکزی ٹیم کا آج سے ریاستوں کا دورہ کورونا سے نمٹنے کے اخدامات کا اہددار لیں گے جائزہ ناظرین آدھا دردشن ہیدارباد کے اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مختمہ ہے میں ہوں محمد جزدین سلوخوں کے بعد بڑھتا ہے خبروں کی تفصیل کی جانب وزیراعظم نرنر مودی نے مائگرین ورکرز کو روزگار فراہم کرنے کے مقصد سے آتمن ایر پر اتر پردیش روزگار یوجنا کا آغاز کیا اس موقع پر چیف انسٹر یوگی آتی تننات کی علاوہ دیگر اہدداران بھی موجود تھے وزیراعظم نے کہا کہ اس اسکیم کا مقصد آبائی مخامت کو واپس ہونے والے مائگرین ورکرز کو روزگار فراہم کرنا ہے کرونا بوران کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے ورکرز اور سنتوں میں کام کرنے والے افراد ملازمت سے محروم ہوئے اس پس مندر میں انہیں بنیادی سالوخوں کے فراہمی اور میار زندگی کو بہتر بنانے کے مقصد سے اتر پردیش حکومت نے یہ اسکیم مطارف کی ہے کرونا کی وجہ سے ملازمت سے محروم ہونے والے کے نتیجے میں تقریباً تیس لاکھ نقل مکانی کرنے والے ورکرز ریاست اتر پردیش میں اپنے آبائی مقامات کو واپس لوٹ چکے ہیں ریاست کے اکتیس ہسلا کے پچیس ہزار ورکرز اپنے گھر لوٹ چکے ہیں وزیراعظم نے آج صبح ویڈیو کانفرنسیں کے ذریعے اس یوجنا کا آغاز کیا اور چھے ازلا سے تعلق رکھنے والے افراد سے آن لین تبادل قیال کیا دیکھ اس کے لئے آپ کی کوئی ٹریننگ پروسکشن بھی ہوا ہوگا کوئی کئی ٹریننگ ہوا ہوگا آپ کا جی جی ٹریننگ ہوئی ہے چلیے آپ اور آپ کے سموں کی بہنیں جو کام کر رہی ہیں بہت ہی پرسنسنی کام کر رہی ہیں اور آپ نے ایک پرکار سے اپنے گاؤں میں ان دس پریوانوں کو آتما نربھر بنانے کا جو بڑھا اٹھایا ہے اور چھے لاکھ روپے جتنی آمدھی کرتی ہیں میں آپ کو بہت بدھائی دیتا ہوں اور آپ بہت پرگیدی کریں میری آپ کو شب کامنا ہے ریلوے بورٹ نے بہر آگز تک ٹرین سرویس بند رکھنے کا اعلان کیا ہے میل ایکسپریس اور پیسنجر ٹرینیں موتل رہیں گے یکم جملائی سے خابل ازرزشن کی گئی تمام بوکنگز کو منسوخ کر دیا گیا ہے سب اربن ایکسپریس اور میل ٹرینوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے زنرل ایلوے جی ایمز کو احکامات جاری کر دی گیا ہیں البتہ خصوصی ٹرینیں حضب معامل جاری رہیں گی احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ عام ٹرینوں میں سفر کے لیے بوکنگ کروانے والے مسافرین کو ٹکٹوں کی قیمت واپس کر دی جائے نقل مکانی کرنے والے موزدروں کے لیے چلائی جانے والی شرامک ٹرینیں اور ہنگامی حالات کے لیے عملے کے لیے چلائی جانے والی خصوصی ٹرینوں کی قدمات برخرار رہیں گی وزارت خارجانے مشرق لداخ کے حالات کے لیے چین کے موقف کو ذمہ دار خرار دیا وزارت خارجانے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان طے پائے موہدے کو نظرانداز کر دیا گیا ہے مشرق لداخ کے علاقے میں کشیدگی پیدا ہونے سے لے کر اس کے بعد تمام حالات اور نتائج پر وزارت خارجان کے ترجمان انوراک سریواستوں نے میڈیا کو واقف کروایا انہوں نے بتایا کہ چین مائی کے اوائل سے حقیقی کنٹرل لائن کے خریب بڑی تعداد میں فوج اور اسلح تائنات کرتا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ مختلف بہامی سمجھتوں کی دفاعات سے مطابق نہیں رکھتا خاص طور پر انیس سترانوے کے اہم محادثے جو بھارت چین سرہدی علاقوں میں حقیقی کنٹرل لائن پر پر امن اور سکام برقرار رکھنے سے مطالق ہے وزارت خارجان کے ترجمان نے کہا کہ چین کی اقدامات کے نتیجے میں بھارت کو بھی جوابی تائنات کرنی پڑتی اور اس کے بعد کشیدگی دیکھی گئی مائی کے آواخل میں چین نے وادے گروان کے علاقے میں ہندوستان کے معمول کی روایتی گشت میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی امریکہ نے یورپ سے اپنی فوج ہٹانے کے مطالق ایک بڑا انکشاف کیا ہے امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ نے یہ خدم اٹھایا کیونکہ ہندوستان اور کچھ جنوبی وسط ایشیا ممالک پر چین کا خطرہ بڑھ گیا ہے مائیک پومپیو نے کہا کہ وہ بھارت کے بشمول ایشیا ممالک میں چینی فوج سے درپیش خطرے کے مقابلے کے لیے بینالاخوامی دستوں کی منتقلی کے امکانات پر غور کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈرائیگن فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے مرکز کی جانب سے کرونا وبا کے پھیلنے کے پیش نظر جن ریاستوں میں زیادہ کیس درج ہو رہے ہیں وہاں خصوصی ٹیم روانہ کی جا رہی ہیں وزارت سہیت کے جوائنٹ سیکریٹری اس ٹیم کی خیالت کر رہے ہیں مرکزی ٹیم آج سے گجرات مہراشترہ اور تلنگانہ کا اس مہینے کی انتیس تاریخ لکھ دورہ کرے گی مرکزی ٹیم کرونا وائرس پر خوابو پانے کے لیے جاری کوششوں کو مزید مستحقم کرنے سے مطالق ریاستی عہدداروں کے ساتھ تبادل قیال کرے گی مرکزی وزارت سہیت کے مطابق ملک میں ابھی تک دو لاکھ پچیسی ہزار افراد کرونا وائرس سے شفایاب ہو چکے ہیں اور انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے اس وقت مختلف کوویڈ ہسپٹلز میں ایک لاکھ انوے ہزار سے زاہد متاثر زیر علاج ہے ملک میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ نوے ہزار کو پار کر گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا نے نئے سترہ ہزار دو سو چھینوئے کیسے سامنے آئے اور چاہستو سات امواد ہوئیں تحال اس وائرس سے فات ہونے والوں کی تعداد پندرہ ہزار تین سو ایک تک پہنچ گئی ہے تلنگانہ میں گرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے نو سو بیس مصبت کیسے سامنے آئے ہیں جیچمسی کی حدود میں سات سو سائنٹیس اور دیگر علاقوں میں ایک سو چھہسی کیس درج ہوئے تحال اس وائرس سے دو سو تیس افراد کی موت واقع ہو چکی ہے کل تین ہزار چھہسو سولہ افراد کے نمونوں کی جانچ کی گئی جن میں سے دو ہزار چھہسو چھینوئے افراد کی ریپورٹ منفی آئی ہے اس وقت ریاست میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد گیارہ ہزار تیس سو چوریسے تک پہنچ گئی جبکہ چار ہزار چھہسو اٹھے سی افراد کو سہتیاب ہونے کے بعد گھر جانے کی اجازت دی دی گئی ہے چھہزار چھہسو چھہلیس افراد زرے علاج ہیں جمع کشمیر کے زل پروامہ کے اونتی پورا میں آج صبح دہشتگردوں اور فوجی جوانوں کے درمیان فائرنگ و جواب فائرنگ کا تبادل عمل میں آیا جس میں ایک دہشتگرد مارا گیا موزے اچوالار میں کے مقام پر دہشتگردوں کے موجودتی اطلاع پر جمع کشمیر پولیس اور فوجی جوانوں کی جانب سے کل رات سے تلاشی موہم جاری تھی آج صبح تلاشی موہم میں مصروف دستوں پر فائرنگ کی گئی جس کے بعد جوابی کاروائی کی گئی اس تصادم میں ایک دہشتگرد مارا گیا واضح رہے کہ جاریاں ماہ ہوئے بارہ انکانٹرس میں سے ابھی تک چھتیس دہشتگرد مارے جا چکے ہیں کرونا ورس کے پیش نظر آج سے پانچ جولائی تک سکندر آباد میں کپڑوں کی دکانات از خود بند رکھی جا رہی ہے سکندر آباد پرچھا جا تاجرین کی تنظیم کے صدر ٹی اشک کمار نے یہ بات بتائی سکندر آباد میں جنرل بازار کے ساتھ سونے اور چاندی اور ہیرے کے زیورات کی دکانات بھی بند رکھی جا رہی ہے سوریا لوگ ٹاورس اور پیراڈائس علاقوں میں سے ہی کاروباری ادارے بند کر دیے گئے ہیں ہیدر آباد کے بیگم بازار فلخانہ صدی امر بازار عثمان گینج اس اس روٹ پر واقع ہلسل دکانات کو بھی اسوسییشن کے صدر شیر رام ویاس نے یہ بات بتائی اس حسنہ میں ہیدر آباد کرنا مرچنڈ اسوسییشن نے بیگم بازار کرنا حلسل دکانات کو اس مہینے کی اٹھائیس تاریخ سے پانچ جولائی تک رضاکارانہ طور پر بند رکھنے کا اعلان کیا ہے ریاستی گورنر تمیلی سائی سوندر راجن نے زرائی سائنس دانوں پر زور دیا ہے کہ وہ قوت مدافعت میں اضافہ والی کاشت کی پیداوار کے لئے کسانوں کی حوصلہ افضائی کریں پروفیسر جیشنکر زرائی انیورسٹی کے اہدداروں کے ساتھ گورنر نے آج راجبہون سے ویڈیو کانفرنس منقل کی انہوں نے تغذیابر قیقضہ کی ضرورت پر زور دیا اور زرائی سائنس دانوں سے کہا کہ وہ چاول میں شگر کے فیصد میں کمی کے لئے تحقیقات کریں اور اس سلسلے میں اقدامات کیا جائیں ہری تحرم کے چھٹوے مرحلے کا آغاز ہو گیا کرونا ویرس کے پیش نظر نئے خواہد وضوابط کے تحت ہری تحرم پروگرام کے انہیخات کی انتظامات کیے گئے ہیں چیف منسٹر چندر شکر راؤں نے زلیم میدک کے نرسا پور میں شجر کاری کی اس مہم کا آغاز کیا اس موقع پر ریاستی وزرہ حریش راو اندرہ کرن ریڈی اور رکن پارلیمنٹ پر بھاکر ریڈی کے علاوہ دیگر اہددار موجود تھے اس موقع پر چیف منسٹر نے اپنی خطاب میں کہا کہ سابق حکمرانوں کی لا فرواہی کی نتیجے میں ریاست کے جنگلات کو نقصان پہنچا انہوں نے کہا کہ جنگلات کی بخواہ عوام کی ذمہ داری ہے انہوں نے مال کے تحفظ اور جنگلات میں اضافہ کے لیے کیے جانے والے اقدامت کی تفصیل سے باخف کروایا چیف منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ ست فیصد دولت من ریاست ہے کرونا بہران کی وجہ سے گشتہ تین ماہ کے دوران دو پہر خبرنامہ میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھیں سرخیں اور مجھے دیجئے اجازت آدھا وزیر آزم نرنر مودی نے کیا آتمہ نربھر روزگار یوجنہ کا آغاز نقل مکانی کرنے والے ورکس کو روزگار کے فراہمی ہی حکومت کا مقصد بھارت نے کہا مشرقی لدداخ میں پیدا شدہ حالات کے لیے چین ذمہ دار وزارت خارجہ کے ترجمہ نے کیا حقائق کا انکشاف بارہ آغاز تک ملک بھر میں ٹرین سرویس موطل ریلوے بورڈ نے ٹرینوں کی منسوخی کا کیا اعلان سکندراباد میں کپڑوں کی دکانات بند بیگم بزار میں بھی از خود لاکڈان اور مرکزی ٹیم کا آج سے ریاستوں کا دورہ کرونا سے نمٹنے کے اخدامات کا احددار لیں گے جائزہ موسیقی 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 موسیقی